اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پہلے ملک الموت ایسے روح قبض نہیں کیا کرتے تھے جیسا کہ اب کیا کرتے ہیں امام عامش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت لوگوں کے سامنے آ جاتے تھے تو وہ ایک بار ایک آدمی کے پاس آیا اور فرمایا کہ اپنی ضرورت پوری کر لے میں تیری روح قبض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس شخص نے یہ بدعا دی تب سے اللہ نے بیماری نازل فرمائی اور موت کو چھپا کر رکھا گیا ہے خفیہ رکھا گیا اس کو امام عامش رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے اچھا حضرت جابر بن یزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت بغیر تکلیف کے ارواح کو قبض کرتے تھے تو لوگوں نے انہیں لانت منامت شروع کر دی تو انہوں نے رب تعالی کے سامنے شکایت فرمائی تو رب تعالی نے بیماریاں مقرر کر دی اور لوگ ملک الموت کو بھول گئے اور یہ کہا جانے لگا کہ فلا فلا مرز سے مر گیا یا فلا فلا مرز سے وفات پا گیا تو اس کو المروزی نے الجنائز میں ذکر کیا ہے اور پھر ابن عبد الدنیا نے اور پھر ابو الشیخ نے بھی روایت کیا ہے امام سیوتی نے در منصور میں بھی روایت کیا اور ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیسے آئے تھے وہ تفصیل تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اور اسی طرح ملک الموت حضرت عدریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جو آئے تو کہاں ان کی روح قبض کی گئی تو اس کا ذکر قصص الانبیاء میں حضرت عدریس علیہ السلام کے ذکر میں موجود ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا اور کئی کتب میں آتا ہے امام ابن عبی حاتم نے بھی اس سے روایت کیا ہے کہ ایک فرشتے نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ اسے حضرت عدریس علیہ السلام کے پاس اتار دے تو اللہ نے اتار دیا تو وہ ان کے پاس آئے اور ان سے سلام کیا تو حضرت عدریس نے اسے فرمایا کہ تیرے اور ملک الموت کے درمیان کوئی تعلق ہے تو اس فرشتے نے کہا کہ بھئی وہ تو فرشتوں میں میرا بھائی ہے فرمایا اچھا کیا تو اس کی قوت رکھتا ہے کہ اس کے پاس سے کسی چیز کا فائدہ پہنچانے تو اس نے ارس کیا کہ اگر یہ مراد ہو کہ وہ کسی چیز یعنی موت کو مقدم یا ماخر کر دے تو ایسی بات تو نہیں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ موت کے وقت نرمی اختیار کرے پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ میرے پروں کے درمیان ایسا کریں سوار ہو جائیں تو حضرت عدریس علیہ السلام سوار ہو گئے تو وہ سب سے اوپر والے آسمان تک پرواز کر گیا جب وہ ملک الموت سے ملا تو حضرت عدریس اس کے پروں میں سوار تھے تو ان سے ملک الموت نے ارس کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے فرمایا میں تیری ضرورت کو جانتا ہوں تم میرے ساتھ عدریس کے متعلق گفتگو کرو ان کا نام مٹ چکا ہے اور زندگی ختم ہو چکی ہے بس آدھی پلک چھپکنے کے بقدر باقی ہے تو حضرت عدریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں کے درمیان تھے اور وفات پا گئے تو اس واقعے کو قصص الانبیاء میں بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اور یہاں پر ایک دفعہ پھر جمع کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں اچھا اب چونکہ اس واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا کہ ایک بھائی نے یہ کومنٹ بھیجا تھا جو میری ٹیم نے مجھے دیا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام جن کو بائبل میں انوخ کہتے ہیں یا اخنوخ عربی میں ان کا ایک نام یہ بھی آتا ہے اور ای این او سی ایچ انوخ تو سکرولز اف انوخ جو ہیں اس کے مطالق آپ یا بک آف انوخ کے مطالق آپ درس دیں تو کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ جو ہے سرٹن جگہوں پر سرکولیشن میں ہیں تو انیوے آپ لوگوں سے بھی یہ رائے میں نے جاننی تھی کہ کم سے کم اس کی سمری فارم میں اور اس کے مطالق حضرت عدریس علیہ السلام کو کتنے صحیفے دیئے گئے تھے کہ آیا یہ بک آف انوخ وہی بک ہے جو حضرت عدریس علیہ السلام کو دی گئی تھی ایسی طرح حضرت دعود علیہ السلام کے انتقال کا بھی ایک واقعہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ حضرت دعود علیہ السلام میں بہت زیادہ غیرت تھی کہ جب وہ گھر سے نکلتے تو گھر کے دروازے بند کر دیتے کہ فلم یدخل علیہ احد حتی یرجع کہ ان کے اہل پر ان کے گھر والوں میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آتے تو پس وہ ایک روز گئے اور واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے گھر کے اندر کھڑا ہوا ہے رجیب سی بات تھی کہ مراجل قائم تو اس کے بعد فقال لہو تو وہ نے کہا کہ بھئی من انتا تو کون ہے بھئی تو کیسے آگیا یہاں پہ میں تو ساری چیزیں بند کر رکھی تھی تو وہ کہنے لگا کہ میں وہ ہوں کہ بادشاؤں سے بھی نہیں ڈرتا اور مجھے پردے بھی نہیں روک سکتے تو دعود علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو اللہ کی قسم ملک الموت ہے اللہ کی حکم کے ساتھ خوش آمدید ہو پھر حضرت دعود علیہ السلام کمرے میں چلے گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی اب اس واقعے کو امام احمد ابن حمل نے اس حدیث کو روایت کیا ہے پھر مجموع الزوائد میں آتی ہے کنز العمال میں حدیث ثرٹی ٹو ساوزن تری ٹوئنی سیون پھر حافظ ابن کسیر نے اسے تفسیر ابن کسیر میں روایت کیا ہے اتحاف السادہ میں آتی ہے امام ابن کسیر نے اس کو حافظ ابن کسیر نے اس کو بدایا ونہایہ میں بھی نقل کیا ہے تو بہرحال کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے امام ابن کسیر میں آتی ہے امام ابن کسیر میں آتی ہے امام ابن کسیر میں آتی ہے